پاکستان میں کم از کم تین جگہ اور جگہ سے بھی اوفر آگئے فیصلہ بات سے آگئے باقی جگہ سے آئے ابھی ابھی آج صبح کوئی آئے فیصلہ بات سے کتنی ایک کرچے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ چاہیے لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا کیونکہ سکول بنانا بہت اچھی بات ہے اسلامی سکول سکول چلانا آسان ہے لیکن اسلامی میار پہ قرآن اور حدیث کے میار پہ اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا اللہ کی مدد سے دو سکول ہیں ہندوستان میں کئی آفر ہے جو بھی لوگ نے آفر کی چالیس ملین ڈالر پچاس ملین ڈالر لیکن اس پہ وقت کافی دینا لگتا ہے دینا پڑتا ہے ہم نے کیا کیونکہ فردک کفاہ تھا ہمارے بچے تھے فارق تھے بیٹیاں تھیں کر دیئے ہجرت کرنے پڑی ابھی پھر سے قائم کرنا میں انسان تو ایک ہے ایک ہوں چوبیت گھنٹہ ہوں دن میں چوبیت گھنٹہ تو تقریباً میں ہر روز چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے دیتا تھا کام دین ہی کام کے لئے اس میں سے ایک تیہیہ حصہ تھا سکول کے لئے تقریباً پانچ گھنٹے دن میں ایک تیہیہ حصہ پیچ ٹی وی کے لئے اور ایک تیہیہ حصہ لیکچر دینے کے لئے باقی کام کے لئے ٹراول کرنے کے لئے دعوت دینے کے لئے سرچ کرنے کے لئے تو سکول قائم کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اب کمپیر کریں گے پیچ ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ کڑھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ دائی بن رہے ہیں سکول کا میار ذرا اچھا ہے کمپیر کریں گے پیچ ٹی وی اور سکول سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیچ ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لئے سکول قائم کرنا اچھی بات ہے لیکن کالٹی چاہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں اور دونوں جان کی تعلیم چاہتے ہیں تو ممکن ہے لیکن وقت دینے پڑتا ہے لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا سکول کیوں نے شروع کرتے ہیں سیم چیف جو بہن نے کہا تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ ریزرڈ چاہیے سکول اچھی باتیں ہونا چاہیے بہتر ہے اسلامی یونیورسٹی قائم کرو کیونکہ جب میں نے سکول دو ہزار سن دو ہزار میں شروع کی میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ میرے سکول سے فارق ہوں گا آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل سکول ہے اس کی جو اس کا جو ای لیوز تھا آئی جی سی سی تھا کیمبریج بورٹ تھا مطلب آپ جب باروی پاس کریں گے ای لیوز کیمبریج بورٹ کوئی مسلمان بورٹ نہیں تھا ہندوستانی نہیں تھا کیمبریج تھا which is the most established in the world ہم انگلیش اور انگریزی ساتھ میں پڑھاتے تھے بچپن سے نسری سے تین سال کی عمر سے بچے کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ تو میرے جو بچے ہیں تینوں بچے میرے دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی اے لیوز تک کے اس لئے اردو کمزور ہے انٹرنیشنل آمیل انگریزی اور عربی اور اے لیوز پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی ایرے میں میں سات سال تک عربی میں تعلیم صرف عربی انگریزی نہیں پھر ماسٹرز کیا وہ تین سال وہ بھی عربی انگریز اچھی ہے عربی اور بہتر ہے تو ہمارا مقصد تھا کہ بچے کو ٹریننگ دینا پبلی سپیکنگ میں چار سال کا بچہ چار سال کی بچی پانچ سال ما شاء اللہ اس سے بڑے بہمے میں تقریر کرتے ہیں پانچ سال چھ سال کیوں میں ٹرین کرتے ہیں جب سیکنڈ ٹینڈرڈ میں جاتے ہیں چھ سال کی عمر میں فیف ٹینڈرڈ تک کی چار سال میں ہس کراتے ہیں ہر بچے کو کمپلسری بلیک بلٹ ٹیک وانڈو جوڈو کراٹے بلیک بلٹ فیف ٹینڈرڈ تک ہے لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی لیکن الائدہ لڑکی کے لئے استادہ خاتون رہتی لڑکوں کے لئے آدمی رہتا ہے ہم کو تیار رہنا چاہے نا سومنگ کمپلسری ہم پھر سکھاتے بائیبل یہ کہہ رہے تھے نا بائیبل پڑھنے کیوں نہیں بولتے ہیں ہمارے سکول میں پڑھنا فرض ہے اسلام میں فرض نہیں ہے ہمارے سکول میں فرض ہے ہم بائیبل سکھاتے ٹریننگ کراتے ویڈ پڑھاتے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے سکے تو اور ہمارا مقصد تھا کہ پچاس فیصد بچے مینڈ سٹریم میں جائیں عالم بنے ٹیچر بنے دائی بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کچھ عرصہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں انہوں نے کافی سیشنز کی اور انہوں نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں بھی کی ان میں سے ایک بات ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے یہ کی کہ میں پاکستان کے اندر اپنے سکول کھولنا چاہتا ہوں لیکن فیلحال پاکستان میں اسکول کھولنے کے لیے انہیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بہت زیادہ خرچہ اور بجٹ بہت زیادہ چاہیے تو اس کے بارے میں انہیں بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی خوبصورتی سے بڑا آئیے دیکھتے ہیں آج کس ویڈیو میں جو پچاس فیصد اچھے بچے وہ اسلام کی طرف جاتے جو کمزور ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا بچہ فیل ہوگی اس کا حافظ بناو ہمارے سکول میں جو اچھے بچے وہ جائیں گے جامت الامام امام محمد بن سعود انیورسٹی اسلام انیورسٹی اب مدینہ جب تجربہ ہونے کے بعد میں نے کہا دو اجار میں جب میرا جو ویژن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے سکول سے فارغ ہوتا ہے پندرہ سال پڑتا ہے نوسری جنے کے جی سینے کے جی فید دس سال اور دو سال باروی انشاءاللہ دنیا میں کامی دالو نائنٹی فائی پسنٹ وہ سہی راستے پریں گا جب میرا پہلا سکول کا بیچ اس میں میرا بیٹا تھا وہ دو ازار بارہ میں فارغ ہوا اس ٹائم جب میں نے کہا میں نے کہا آج کی تارک میں اگر کوئی بچہ میرے سکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد دنیا میں کہاں بھی اس کو پھیکو پچیس فیصد سہی راستے پریں گا تو آپ نے بولا کیا ہو گیا نائنٹی فائی پسنٹ سے ٹونٹی فائی پسنٹ ٹریننگ سہی نہیں تھی ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا آ گیا سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام ٹک ٹاک شیطان ہاں بھی ہو گیا یہ معاشرے یہ جو ٹیکنولوجی بڑھنے کے وجہ سے میرا پسنٹیج بھی کم ہو گیا معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کے چیزیں بڑھ گئے یہ بارہ سال میں اس کے لئے ضرور ہے کہ بچہ بھائے بیچلز بھی کرے ہمارے ساتھ آگے بھی پڑھے نہیں تو بھٹک جائیں گا کافی نہیں ابھی میری یہ ہے کہ سکول شروع کرنا آسان ہے اسے بھرابر اسلامی طریقے سے with modern education difficult ہے ناممکن نہیں تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامی یونیورسٹی قائم کروں گا تو ماشاءاللہ ملیشہ کے اندر ایک راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا ایک شہر نے کہ ہم ہم کو فنڈ کر رہی ہیں تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مشروف ہے تو میرے ایک جو قلیق ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کریں یونیورسٹی کو یونیورسٹی میں دعویہ کالیج چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ سکول کے لئے قائم جو چاہیے ہیں ملیں گے اور میں جانتا ہوں میں جب دیکھا پاکستانوں کی محبت جب میں نہیں آیا تو ہم اتنا محبت کرتے تھے آنے کے بعد تو اور کرنے لگے تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کیا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسلامی کی یونیورسٹی قائم کریں گے نہ کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے کراچی ہو لاہور اسلام آزد ہو انشاءاللہ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں اگر ایک بچہ جو پندرہ سال سولہ سال اٹھرہ سال کا ہو جاتا ہے اس کو ذہن ایک بنتا ہے جب اس ٹائم وہ اسلامی انیورسٹی میں جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے دعویٰ سکھائیں گے پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھا سکتے بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے لیکن پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھائیں گے تو نائنٹی فائی پسن اتنا ہی رہ گا نائنٹی فائی پسن جو وہ پندرہ سال میں سکھیں گے سکول میں ہم اس کو تین یا چار سال میں وہ لیول کا بنا سکتے لیکن جو بچے انیورسٹی میں آئیں گے بھی بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے گیا تو ریزلٹ اور اچھا ہوں گا کیونکہ سکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہئے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسلی بنا ہے جس کی زبان انگلیش ساری عربی نمبر ون انگلیش اور اردو تینوں رہی گی ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان سوسائیٹی کی جو اردو ہے ایک ہوتی انٹرنیشنل زبان انگلیش اور ایک ہوتا ہے عرب عرب لغافوسہ بہت اہم اور انشاءاللہ انہیں کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں ایسے ملیں گے نہیں ملیں گے تو بھار سے لے کے آئیں گے اس میں کیا ہے اگر دنیا کی ایک اچھی میار کی یونیورسلی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامی یونیورسلی کی قائم کریں گے اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالی اس ہوئش کو جل سے جل مقبول کرے اور پاکستان میں کم از کم تین جگہ اور جگہ سے بھی اوفر آگے فیصلہ بات سے آگے باقی جگہ سے آئے ابھی ابھی آج صبح کوئی آئے فیصلہ بات سے کتنی اکر چاہیے ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ چاہیے ہم جب بنائیں گے تو اس کو نون پروفٹ بنائیں گے پیسے کمانے کے لئے نہیں لیکن اگر ہم قولیٹی چاہتے آپ اگر سینگ دانا دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے اس کی پینٹس یو گیت مانگ کی اس کی آمند یو گیت ملیں گے اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے تم قولیٹی کی بنائیں گے اگر پوری فیز اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلڈ ہوں گا تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو it will be not for profit institute لیکن اس میار کا ہو آج کے تاریخ میں education میں اب بہت پیسہ کمان سکتے سچی اور جائز ہے یہ مجھے offer آئی تھی دوبائی میں ہم نے سروے کیے ایک اسلامی سکول شروع کرنے کے لئے 140 ملین درم انہیں تقریبا 40 ملین ڈالر 4 کروڑ ڈالر اور وہ شخص نے کہا جس دن سکول شروع کریں گے آدھا تمہارا جو منافع ہیں گا آپ کو جو کرنے کے کرو مجھے جو کرنے کا میں کروں گا پہلے تو میں ہاں بولا پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعوی میں اور important ہے پیسے تو اللہ تعالی نے بھوت دیا ہے لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم high quality کی بنائیں گے for not profit اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال رہیں گے انشاءاللہ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شروع سبسکرائب کریں اور اجازت دیجئے اللہ حافظ